یوں ملی یہ سزا اعتباری تو ختم ہوتا جا رہا ہے تو پھر ختم کر دیں یہ رشتہ تو جا سکتی ہو تم یہاں سے بھلاو اپنے مامو کو وہ ہی تمہیں یہاں سے لے کے جائیں گے کہ اپنے گھر جا رہی ہے تو تو کیا کہہ رہا ہو میں بلکل ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ اپنے گھر جانا چاہتی ہے نہیں لیکن اس وقت اتنی رات گئے اور وہ بھی اکیلے ادھر آبیٹر یہاں آبیٹر ایسان ہاں ایسان لام لکھو آہ نہیں نہیں سب خریت پہ کیوں نہیں نہیں بلکل ایسی کو نات نہیں بھی میرے سان دے کھڑیے آہ نہیں نہیں کوئی جھگڑا نہیں ہوئے ان کا آپس میں یاد میں تم سے صحیح کہہ رہا ہوں یہ جھوٹ بور لہی کیا سر پہتے ارے بھائی یہ دونوں یہاں کھڑے ہیں میں تمہاری بات کروں ہاں تم چاہو تو آج آو لیکن میرے خیال میں کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے صبح آجانو بہت رات ہوگئی ہاں ہاں صبح ملاقات ہوگئی تینکیو نافذ یاد آخر تم نے یہ کیا مزاق بنا رکھا ہے تم آئیشہ کی ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہا ہوں یہ آپ اپنی بہو سے خود کیوں نہیں پوچھ لیتے ہیں بھئی ایسا کیا کر دیا ہے اس نے جو تم اتنا برہم ہو رہے ہیں اس کے اوپر یہ آئیشہ خود بتائے گی آپ کو تم شاید جانتے نہیں ہو سسرال میں بیٹی کا زامن خدا ہوتا ہے ڈرائٹ میں صرف یہ جانتا ہوں کہ جو چیز شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دینا چاہیے آئیشہ بیٹا تم ہی بتا دو آخر کیا بات ہے ایسی کیا ٹینشن ڈیویلپ ہو گئے تم دونوں کے درمیان کہ تم دھر چھوڑتے جاری ہیں ایڈی وہ پیروہ نہیں بیٹا بتاؤ کیا بات ہے امی میری فرینڈ کا کزن مجھے ڈھونڈتا ہوا یہاں لوہار آیا تھا مجھے تو اس بات کا علم نہیں دی دیں ہے کانیال کو کہیں سے بتا چل گیا روز مجھے شک بھری نظروں سے دیکھتے اور پوچھتے ہیں کہ سوہیل کون ہے ہم بٹنا ہے کہ کیا جواب دوں بس کرو چک ہو جاؤ بیٹا بڑی افسوس کی بات ہے ایسی آپ بات کریں نا اس سے پوچھیں آخر یہ چاہتا کیا ہے اب یہ شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں اس نے یہ تماشی کرنے شروع کر دی ہدی ہوتی ہے آو بٹا آو تم میرے ساتھ ایسی مجھے اس سے ملنا ہے اچھا ایک کام کرتے ہیں صبح ناشتہ کرتا ہی ہم اس سے ملنے چلے جائیں گے میرا باہر جانا کینسل ٹھیک ہے مجھے حائشہ کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کرنا چاہیے تھا بیوی ہے وہ میں آواز نہیں آ رہی تمہیں دروازہ کیوں نہیں کھول رہی ہو میری مرضی پھر بھی اب تمہارا فرض بنتا ہے کہ دونوں کے درمیان صدا کرنا کیوں میلی یہ سزا میلی یہ سزا احسان مجھے حائشہ کے پاس جانا ہے اب ہی لے کے چل مجھے حائشہ کے پاس ٹھیک ہے ابھی آپ کے سامنے تو میری احمد بھائی سے بات ہوئی ہے ابھی اس کو ٹھیک ہے بس وہ ملنے آنا چاہ رہی تھے اس لئے وہ ایسے اچانک کوئی نہ کوئی گھر پر ضرور ہو رہے مجھے لے کے چلوں اس کے پاس ابھی جانے مجھے اس کے پاس مجھے تو سکت پریشانی ہو رہی ہے ہوا لٹھ رہے ہیں میرے دل میں پتہ نہیں کیسے ہوگی میرے بچی خدا کے لئے خدا کے لئے مجھے اس کے پاس لے چلوں جب تک اس کو دیکھ رہی لوں جی مجھے چین نہیں آئے گا میرے بچی مجھے اسے ملنا ہے خدا کے لئے مجھے لے چلوں آپ یہ کیوں بھول جاتی ہیں کہ عائشہ صرف آپ کی بیٹی نہیں ہے میری بھی بیٹی ہے دیکھیں آپ کی پریشانی اپنے جگہ بالکل ٹھیک ہے لیکن وہاں پہ احمد بھائی اور بھابی موجود ہیں جو اس کا بہت خیال رکھ سکتے ہیں اس وقت ہمارا مال جانا ٹھیک نہیں ہے بیٹی کے سسرال کا معاملہ ہے پتہ نہیں میری بچی کے سال میں ہوگی مجھے تو اس کی فکر کھائے جا رہے ہیں اچھا میری فون پر تو بات کرا دو اس سے پلیز بلکل نہیں اچھا ایک کام کرتے ہیں صبح ناشتہ کرتے ہی ہم اس سے ملنے چلے جائیں گے میرا باہر جانا کینس ہے ٹھیک ہے اچھا آپ اب رونا زونا بند کریں آپ کی طبیت خراب ہو جائے گی آپ نے اپنی بلڈ پریشر کی گولی کھائی کے نہیں کھائی دیکھیں دیکھیں آپ میری بات سنیں زندگی میں اتار چڑھا ہوا آتے ہیں ان کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے چلیں پریشان بکھو آئیں کمر میں آئیں چلیں 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 آجیں 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 ارے سب ٹھیک ہے آجیں 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 چلیں آرام کریں آئیے شاید میں ضرورت سے زیادہ گر گیا مجھے عائشہ کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کرنا چاہیے تھا بیوی ہے وہ میں مجھے اس پر اعتماد کرنا ہوگا اگر عائشہ اور سوہل کی درمیان کوئی معاملہ ہوتا تو سمی مجھے پہلے ہی منع کر دیتا وہ چھوٹ کیوں بولے گا مجھے ماضی میں نہیں بلکہ مستقبل کی طرف دہان کرنا چاہیے ماضی میں تو بیشتر لوگ غلطیاں کرتے ہیں وہ شائنہ نے جو کچھ کہا وہ بھی تو ماضی کی اس کی غلطی تھی مجھے عائشہ کو ماف کر دینا چاہیے سوہل اگر آیا بھی تھا تو اسے کمس کا مجھ سے ملنا چاہیے تھا دینا بتایا آیا بھی اور چلا بھی گیا میری زندگی اس کی وجہ سے اجیران ہو گئی میرا شوہر مجھ پہ شک کر رہا ہے کس طرح دانیال کو یقین دلاؤں کہ میرے اور سوہل کے درمیان ایسا کچھ بھی نہیں تھا اس کی وجہ سے سوہل میرے پیچھے آتا مجھے پورا یقین ہے سوہل کے پیچھے پرمین ہی ہے امجمس کر رہی ہوگی اگر سوہل کو یہاں پلوا کر دانیال سے ملوا دوں تو سب ٹھیک ہو جائے گا مگر یہ سب ہوگا کیسے موسیقی آواز نہیں آ رہی تمہیں دروازہ کیوں نہیں کھول رہی ہو میری مرضی آئیشہ دروازہ کھولو امی کو کوئی کام ہوگا میں جانتی ہو انہیں کیا کام میری امی اور مامو آئے ہوئے ہیں تو تم ان سے مل کیوں نہیں رہی ہو کیونکہ ہم سو رہے ہیں کیا اور ہم تو جاگ رہے ہیں دانیال آپ نہیں سمجھیں گے امی اور احمد ہے نا دانیال کی کچھائی کرنے کے لئے دو ہی تو میں بھی انہیں سمجھا رہا تھا لیکن آپ آئے ہیں نا دھبرا جاتے ہیں بھئی جو ماں اپنے بچوں کے لئے پریشان نہ ہو اسے ماں کون کہے گا آپ نے یہ کورو بے فکر ہو جائے اس گھر میں آئیشہ کو کوئی تطریف نہیں ہوگی اشارت ہے ابھی یہ یقین تو ہمارا اتمنال شاہینہ بات بہت آگے پڑ گئی ہے تم جانتی ہونا دانیال کو اس نے آئیشہ کو اب باقائدی سے تھریٹس دینا شروع کر دی ہے بات اس حد تک بڑ گئی ہے کہ آئیشہ اپنے پھر باپس جا رہی ہے کیا آئیشہ اپنے گھر جا رہی ہے سمیر جو تم کیا کہہ رہے ہو بھر ٹھیک کہہ رہا ہوں اس کے پاس اور کچھ آرہ بھی دنی ہے دانیال جیسے آدمی کو سمجھانا ایک بہت مشکلی کام ہے رات کو آیا تھا میرے پاس بہت پریشان تھا سمیر اس سے بہت بڑی غلطی ہو گئی شو میرے موں سے سوہیل کا نام نکل گیا بہت شاہینہ تم سے واقعی بہت بڑی غلطی ہو گئی تم نے بینہ سوچی سمجھے دو لوگوں میں ایک نفرت کی آگ پیدا کرتی ہے لیکن سمیر یہ سب کچھ میں نے جانبوچ کر نہیں کیا تھا بس slip of tongue ہو گیا اور ویسے بھی دانیال کو کبھی بھی میں آئیشہ سے متنفر کرنا نہیں چاہتی تھی وہ تو بس ایسے ہی لیکن دیکھو اب میں نے اپنے سارے گناہوں کی توبہ کر لی ہے نا تو اب یہ سب کچھ کیوں میں جانتا ہوں شاہینہ یہ سب کچھ تم نے جانبوچ کر نہیں کیا لیکن پھر بھی اب تمہارا فرض بنتا ہے کہ دونوں کے درمیان سولہ کر باؤ یاد کی شادی کو دن ہی کتنے ہوئے اور وہ آپس میں بات بھی نہیں کرتے دوسرے سے ارے تم خود سوچو آئیشہ جو کہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے دانیال کے پاس آئی ہے شادی کے بعد بھی کر اسے اتنی تکلیفیں برداشت کرنی ہے تو سوچو اسے پہلے کتنی تکلیفیں برداشت کی ہوگی دیکھو سمیر دانیال کو تمہیں سمجھا نہیں سکتی لیکن ہاں میں آئیشہ سے ضرور بات کروں گی دانیال کو میں انل کرلوں گا تم آئیشہ کے پاس چاہو اس کو حوصلہ دو اس کو کوکی پریشان ہونے کے ضرورت نہیں ہے جیسے پہلے کے میٹر سول ہو گئے ایسے یہ میٹر بھی سول ہو جائے گا ٹھیک ہے چھرو میں آئیشہ سے بات کر کے آتی دانیال کی شک کی وجہ سے میرے موں سے وہ بات نکل گئی دانیال کی شک کی وجہ سے میرے موں سے وہ بات نکل گئی دان بوجھ کر نہیں کی تھی بس باتوں ہی باتوں میں میرے موں سے نکل گئی ہرے نہیں یہ تو میری قسمت ہے کہ نہیں آئیشہ تمہاری جیسے لڑکی یہ قسمت تو بہت اچھی ہے وہ تو بس ہم جیسوں کی وجہ سے تمہیں برداشت کرنا پڑ رہا ہے شاہینہ تم اب تک یہ بات اپنے دل میں لے کے بٹھی ہو میں نے سب کو معاف کر دیا اور بھول کس سے نہیں ہوتی آئی میرا خدا جانتا ہے کہ میرے دل میں محبت کے سوا کچھ نہیں ہے آئیشہ تم بہت اچھی ہو اگر دانیال کو تمہاری سمجھ آ جائے تو تم دونوں کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے لیکن دانیال کو سمجھانا کنڈنس کرنا بہت مشکل کام ہے آئیشہ اگر تم کہو تو میں بات کروں دانیال سے نہیں میں کوشش تو کرتی ہوں اور پھر خدا پر چھوڑ دیتی ہوں میں حق کے راستے پہ ہوں اللہ ضرور میری مدد کریں گے انشاءاللہ ویسے ابھی دانیال کا ہے؟ شاید گھر سے باہر گئے ہوں ہم میں تو اس پوزیشن پہ بھی نہیں ہوں کہ تمہیں کیوں مشورہ دے سکوں پہر حال آئیشہ مجھے بہت افسوس ہے کہ دانیال تمہارے ساتھ ایسا سلوک کر رہا ہے تم پریشان نہیں ہو اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا اوکے اپنا خیال رکھنا پھر بات ہوگی اور ہاں سمیر بھی دانیال سے بات کر رہا ہے ٹھیک اللہ حافظ اللہ حافظ مکون میرے مکون میرے میرے Teshar آئیشہ داد سے ہوگی assumes ساہر ہے سب ایک نئی نویلی دلہن اپنا سارا ٹائم اکیلے میں گزارے تو وہ اداسی ہوگی سمیر اتنی خوشی لڑکی کو شادی کی نہیں ہوتی جتنی اپنے شوہر کے مضبوط حسار میں اسے محسوس ہوتی ہے اور یہاں تو دانیالی بلکل اجنبی ہو گیا تم ٹھیک کہہ رہی ہو ہمیں دانیال کو سمجھانا پڑے گا کیونکہ اگر اس کا رویہ ایسی رہا تو آئیشہ صرف دل برداشت نہیں کر پائے گی ہاں میں نے بھی آئیشہ سے یہی کہا کہ تمہیں جو بھی کرنا ہو سوچ سمجھ کر کرنا اور میں تمہیں کوئی مشہبہ نہیں دوں گی کیوں تم مشہبہ نہیں دوں گی سمیر تم تو جانتے ہو نا کہ میں ابھی تک اپنے آپ کو مجھرم سمجھ دیم اور میری وجہ سے تو دانیال ابھی تک آئیشہ سے بات نہیں کر رہا اگر میری کہی ہوئی بات پھر سے الٹی ہو گئی تو سب مجھے الزام دیں گے میں سمجھ سکتا ہوں اینیویس تم فکر مد کرو تمہاری اس میں کوئی غلطی نہیں ہے یہ صرف اور صرف دانیال کا پاگلتا ہے اگر وہ چاہے نہ تو مینٹوں میں سارا مسئلہ حال ہو سکتا ہے دانیال دانیال میری بات سنے دانیال آپ اس کا نہ ریاک کریں جیسے میں نے کوئی گناہ کیا ہے تمہارے موز سے گناہ یا سواب کی بات اچھی نہیں لگتی ہے دانیال بات چھوڑو میرا میں نہیں چھوڑو تم مجھے مجبور مت کرو کہ میں تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کر بیٹھوں دانیال 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 بیوی کے ماملے میں بڑے جذباتی ہوتے ہیں شوار دیکھ اگر اس کے ماضی میں کوئی خوٹ ہوتا نہ تو وہ کبھی بھی تمہیں اور سحیل کو سامنے لانے کی کوشش نہ ہے ایٹا یہ جو شک ہوتا ہے نا یہ رشتہ ہی نہیں دوڑتا بشتاقوں کی عذاب لے کر آنا ہے سا میں سکتا ہے کہ ہوں گے میں سکتا ہوں گے ایٹا کوئی خوط ہوں گے میں سے خوات کرنا ہو گا خوات کرنا ہے کیوں نے یہ سراب ایشہ کیا ہوا ہے بیتا میں سمیر سے سوہل کا نمبر مانگ رہی تھی گانیاز نے لیا تم سوہل کا نمبر کیوں آگرہ تھی تک کہ سوہل خود یہاں پہ آئے اور بتائے سب کو کہ میرا اس سے کوئی رشتہ کوئی تعلق نہیں ہے بیٹا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تمہیں کسی کی گواہی کی کوئی ضرورت نہیں تو پھر میں اور کیا کروں جب سے شادی ہوئی ہے دانیال مجھ سے ناراض ہے ختم ہو جائے گی ناراض کی بیٹا پھول آیا تھا نا وہ تمہارے لیے جی مگر انہوں نے پھیک دیا تھا اچھا کوئی بات نہیں تھوڑا وقت لگے گا لیکن وہ ٹھیک ہو جائے گا نہ ہو پریشان تو دروازہ بھی بند کر دیا کھول نہیں رہے بیٹا بیوی کے معاملے میں بڑے جذبات ہی ہوتے ہیں شوہر تم دیکھنا جب سمیر اسے سب کچھ سچ سچ بتا دے گا تو دور ہو جائے گی اس کے ناراض کی پریشان نہیں ہو میرا بچ پھر آئچہ سوہیل کا نمبر اس لئے مانگ رہی دی تاکہ تمہارا اور سوہیل کا آمنا سامنا کروا سکے پھر آئچہ کی بے گناہی کا ثبوت مل جائے گا پتہ نہیں تمہیں کیا ہوگے مانا کہ تم پرزیسف تھے لیکن اس حد تک چلے جاؤ گے انبلیویم اب کیا سوچ رہے ہو تمہیں میں بے وکوف نظر آ رہا ہوں کیا یہ کیا کہہ رہے تو دیکھو سمیر آئچہ سوہیل کا نمبر مانگ رہی تھی یہ بات تو میں نے خود سنی لیکن میں اس بات پر کیسے یقین کر لیا کہ وہ سوہیل کو یہاں میری وجہ سے بلانا چاہ رہی تھی تم اپنی انا اور زد پہ اس حق تک آگے بڑھ گئے ہوگے تمہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے بحث کے آگے بین بجانا اور تمہیں سمجھانا ایک برابر ہے دانیل پھلیز یار تمہیں آئچہ پہ ترس نہیں آتا پتہ نہیں کیا کیا خواب لکے وہ تمہارے گھر میں آئی ہوگی اور تم بجائے کہ اس کو خوشیاں دینے کے اپنی زندگی انجوائے کرنے کے تم اسے ٹینشن پہ ٹینشن دیے جارہے ہو دانیل سپیس دینا سیکھو عائشہ بھی ایک انسان ہے اس کی بھی ایک برداشت کی حد ہے اور ویسے بھی وہ کسی پرانی بلیکنگ وائٹ فلم کی ہیرون نہیں ہے جتنا تم دوکھ اسے دیتے جاؤ تکلیف دیتے جاؤ اور برداشت کرتی جائے اور تمہارے نام کی مالا جبتی جائے ایسا بالکل بھی ممکن نہیں ہے لیکن ایک سوال ابھی بھی میرے دماغ میں اٹھک رہا ہے اپنے فرینز کے بارے میں مجھے کچھ بھی نہیں بتاتی کیوں نہیں بتاتی ارے ہوگا کچھ یار پر تجھے اس کی ماضی سے کیا لینہ دینا دیکھ دانیل میری بات سو جتنا ماضی کی گہرائی میں جاتا جائے گا اتنا ہی تیرا دم گھڑتا جائے گا دیکھ اگر اس کے ماضی میں کوئی خوٹ ہوتا نا تو کبھی بھی تمہیں اور سوہل کو سامنے لانے کی کوشش نہ کرتی دانیل میری مانو آئیشہ سے سوری کر کے اپنی نئی زندگی کا آغاز کرو میں میں کوشش کروں گا تم کوشش کرو میں تو بارے ساتھوں سب ٹھیکو رہے گا چلو اب فاتم کرو جانا بھی ہے مجھے افسوس ہے بیٹا کہ میں تمہیں ٹھیک طرح سے سمجھ نہیں پائی سمجھ جاتی تو یہ شادی نہ ہونے دے تھی بیٹا یہ جو شک ہوتا ہے نا یہ رشتے ہی نہیں دوڑتا بشتافوں کی عذاب لے کر آتا ہے ساتھ امی میں میں شک تو نہیں کر رہا نا اس پر تو اور کیا کر رہے ہو بیٹا بس میں سچائی جاننا چاہتا ہوں امی اچھا اور سچ جاننے کے بعد بھی اگر وہ بے قصور نکلی تو نظریں ملا سکو گے اس سے مجھے مجھے تھوڑا وقت چاہیے دانیال پہلے ہی بہت وقت جائے کر چکے ہو بیٹا ایسے نہیں ہوتا تم اسے شادی کر کے لائے ہو اس گھر میں خرید کے نہیں آئے کہ جب تمہارا مود ہوگا اس سے بات کروگے جب نہیں ہوگا نہیں کرو امی میں نے میں نے ایسا تو نہیں کہا نا لیکن بیٹا سلوک تو تم ایسے ہی کر رہے ہو آپ کے خیال میں مجھے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ میں اپنی بیوی سے کوئی سوال کر سکو پوچھنے کے اور بھی بہت سے طریقے ہوتے ہیں دانیال تم تو زیادتی کرنے پہ اتر آئے ہو نا بیٹا بیٹا وہ تمہاری بیوی ہے تمہاری شریک حیات ہے تم اس کے پاس جاؤ بیٹا تم دونوں ایک دوسرے کے بغیر دھورے ہو جاؤ شاوش جاؤ موسیقی 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 میں نے تمہیں بہت ہرٹ کیا ہے پلیز مات رو پہلے ہی میں تمہیں بہت رول آ چکا ہوں میں تو سب کس 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 کسی سرا سر میری غلطی ہے مجھے ہم نے مجھے ہیشیم لئے پلیز مجھ سے اک وعدہ کرنا ہوگا کیسا وادہ آپ ساری زندگی میرا ساتھ میں بھائیں گے کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے بکا وادہ ہمیں تماتر کٹ جائیں تو دے رہے ہیں ہاں بس بیٹا ہو گئے یہ لے لو بہت پسند ہے کڑائی دانیال کو اب پدہ نہیں میرے ہاتھ کے کڑائی پسند آئی گی یا نہیں کیوں پسند نہیں آئے گی تمہارے ہاتھ کے تو ہر چیز پسند آئے گی اسے میں دیکھ گیا تھے موسیقی چا زیب احمد موسیقی 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 ساتھ مجھے رائے گروپ آف کمپنی کی پوری پروفائل چاہیے ابھی لے کر آو میرے گرمین میڈم کمین تو بہی فیکس کر دیا تھا جی میڈم کوئی جواب آیا جی ابھی تک تو نہیں آیا اچھا ٹھیک ہے جیسے ہی کوئی جواب آیا مجھے فور انفرم کیجے گا کوئی منا اور ایک آمام مجھے اچھی سے کافی پلبا دیں بلیز شو منا تھانک یو اسلام علیکم امی والیکم السلام بچہ کیسی ہیں؟ بلکل ٹھیک چھار واؤ بہی کڑائی بن رہی ہے؟ نہیں تو اتنے دنوں سے مرخن کھانے کھا تھا کہ تھک گئے تھا بھائی تو میں نے آج دال چابل بنا دیا ایشہ سے کہا تھا کہ وہ ساتھ میں پاپڑ بھی تل لیئی اصلا مجھے خوشبو کڑائی والی آ رہی تھی اچھا یہ ایشہ کی در؟ کمرے میں اپنے؟ سالے میں فریش ہو کے آتا ہوں پھر ہوں ٹھیک ہے بچہ ٹھیک ہے کھانا کھاتے سا کراچی کی ایک ملتائی نیشنل میں میں نے اپلائی کیا تھا وہی سے انٹرویو کال آئی ہے انٹرویو کے بعد اگر جاب نل گئی تو کراچی نہیں رہیں گے ایشہ انٹرویو دینے کے بعد ہی پر ایسے دیگا جا اللہ تمہیں بہت کامی آدھیا دی اپنا خیال رکھیں پر امی کر دی ہمیں اپنے ملتائی نیشنل پروجیکٹ کے لیے ایک ایفیشنٹ کنڈیڈیو کیسے گئے آپا کتنا ایکسپیرینس ہے پروفیشنل کا کام دکھائی دیتا ہے اندازہ نہیں لگا جاتا کیوں میلی یہ سزاں چکن میں ہاری بنی ہے جی آج اور ایشہ نے بنی چاہہا ہے خاص تمہارے لیے اب تم کھاؤ اور بتاون کی کیسی بیدی بلات بلیس آبید جب ایو بیٹا خاص طور پر بہری بیوی نے نیاری بنی ہے تم لوگ انکل آپ لیں لیں اور ہم لوگ لے دیں گے ایشہ بیٹی رکھے کہتے ہیں اس سے بھی لیں نہیں لگی دیکھیں بھائی کیا ہے ملتا ہے ملتا ہی کہا ہے اجھے اور بہت ہی کوئی تیسٹی لگ رہی ہے اب ہواقی بہت تیسٹی لگ رہی ہے بہت اللہ ہوا کا ہے براسی اپی تو ہم نے کیا تھی ایسے واقعی آئیشا اتنی مزیدار نیھاری مناش تک ہی گئی شکریہ 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 یہ تمہارے لئے ایک لیٹر آیا تھا دیکھ لو کیا ہے ہمیں کراچی کی ایک ملتائی نیشنل میں میں نے پلائی کیا تھا وہیں سے انٹرویو کال آئی ہے اللہ تیرا لاک لاک شکریہ ہمیشہ کامیاب رہو ہمیشہ کامیاب رہو اللہ تعالیٰ تمہیں ہر کدم پہ کامیاب رہو شکریہ 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 ہے آئیشہ اچھا ٹھیک ہے اگر تم نہیں چاہتی تو میں نہیں جاتا بھرے نہیں نہیں جائیے آپ آئیشہ تمہیں پتا ہے میری میری زندگی کے سب سے بڑا خواب پورا ہونے جا رہا ہے اس کمپنی کے لئے میں نے دن رات محنت کی خراج وہیں سے مجھے انٹرویو کال آئی ہے اور تمہیں پتا ہے یہ سب کس کی بدولت ہوا ہے تمہاری وجہ سے کیونکہ تم ہو میری زندگی میں اور میری لئے گھڑ لگ انٹرویو کے بعد اگر جاب مل گئی تو کراچی میں ہی رہیں گے ابھی تو آئیشہ انٹرویو دینے کے بعد ہی بڑا چلے گا جاب کا اور جاب مل گئی تو تو جہاں میں رہوں گا وہاں تم رہو گی میرے ساتھ فرامس ساتھی رہیں گے نا اکھیلے تو نہیں چھوڑیں گے تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں اکیلا چھوڑ دوں کیوں میں کو ٹاک میں ہر پل تمہارے ساتھ ہوں ہمیشہ اللہ بہت بہت خیال رکھنا بیٹا اللہ تمہیں بہت کامیابیاں دے سمی آپ کو بھی اتنا بہت خیال رکھنا ہے ہمم میں آپ کو وہاں سے کال کرتا رہوں گا ٹکٹ وغیرہ تو رکھ لیا نا بیٹا جی جی سب سب بیٹ میں کتنے بجے کی فلائٹ بس ہمیں فلائٹ کا تو ٹائم ہونے والا ہے سب دیکھ لوں گا میں دینے چلیں مرین کتنے بہت خیال رکھیں اور ہمیں کی بھی اچھا بیٹا لیکن اللہ کی امان میں رہا اللہ حافظ اللہ حافظ میں آتا ہوں مجھے جاندی لے جایے گا انشاءاللہ انشاءاللہ ہمیں اپنے ملتی نیشنلیشنی شاید کے لئے ایک افیشن کنیدیت کنیدیت کیسکتی ہیں اور آپ کی پروفائل میں تو بڑی کمپنی نہیں ہے ویڈلو پر رشتی نوات می آپ کی قوالفیکشن ہماری رکوائی مانک که بلکل مطابق ہے لیکن میں اپس اک سوال کرنا چاہونگی انترنیشنلل پر جکس کے حوالے سے آپ کا کیتنا ایسپیرینس ہے مجھے لیٹھانے کے لئے اندازہ نہیں لگا جاگتا ہے وہ اس لئے ڈیزگناتے ہیں جب ایک نیشہ جانتے ہیں میں این کسٹر میں سرورس سے لے کے انسٹرکشن تک اور ٹکسٹائل سے لے کے اندازہ تک ایک ہی چیز مشترک ہے وہ ہے کامیابی حاصل کرنا بہترین سوٹ پہن کے ہاتھ میں تانے والا پروفیشنل نہیں ہوں اور پروفیشنل کا کام دکھائی دیتا ہے اندازہ نہیں لگا جاتا ملکی ہو یا غیر ملکی سیافام ہو یا کور ذمہ داری نتیجہ اور ہارٹ ورگ ہی میری ساکھ ہیں میری پہچان ہے and I strongly believe in intelligency with hard work ٹھیک ہے Mr. Daniel آپ حیاتی دیپارٹمنٹ میں Mr. Akmas بھی جیے Thank you sir Thank you very much Okay Thank you very much پیٹا مجھے اس لڑکی میں کافی سپارک میں بنا رہے ہیں and I'm sure کہ یہ کافی آگے تو جائے گا لیکن پاپا میں آپ سے ایک بات کروں گی آپ کوئی فورین ڈیسیشن میں تیجے گا کیونکہ لڑکے اس طرح سے اپنے انٹیویو میں بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں بہت سمارٹ کرتے ہیں but you never know ہاں very سمارٹ very good thank you بیٹا اللہ کا بڑا احسان ہے بیٹا کہ اس نے تمہیں یہ مقام اتا کیا ہے تمہیں بہت بہت مبارک ہوں Thank you Ami یہ آپ اور ڈیٹ کی دعا اور میری محنت کا نتیجہ ہے بے شک بیٹا اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے دولت وہ تو ٹھیک ہے امی لیکن گھر میں بیٹھے بیٹھے تو کچھ نہیں ملتا نا محنت اور دولت کے لیے بہاں نکلنا پڑتا ہے محنت کرنی پڑتی ہے اللہ تمہیں بے حساب درکیاں تا فرمائے بیٹا خوش رہو کامیاب رہو ہمیشہ یہ اپنے ڈیٹ سے بات کرو بیٹا تم سے بات کرنا چاہ رہے ہیں ہاں بھئی اسلام علیکم ڈیڈ والیکم اسلام جیتے رہو بیٹا جیتے رہو بہے بڑی خوشی ہوئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ شاباش اللہ تمہیں ایسی کامیاب یہاں تا کرتا رہے بیٹا ڈیڈ یہ آپ لوگی دعاوں کی تفیل ہی تو ملا ہے ٹھیک ہے رو اچھا یہ بتاؤ وہیں رہو گے بھی یا لاہور آو گے کچھ دن کے لیے ڈیڈ جب تک آفیس والے اکومیڈیشن نہیں دیتے تب تک تو نہیں آسکتا لیکنہ اس کے بعد لاہور ضرور آؤں گا چلو خوش رہو میرے جان ارے لو بھی یہ آئیشہ آگئی اس سے بات کرو ارے لو دانیال کا فون ہے اسیوز می چھکیہ چھکیہ ای مسیو می ٹو آج میری زندگی کا نیا سفر شروع رہے آپ کو بہت بہت مبارک تمہیں بھی بہت مبارک لیکن ابھی تو سفر کا آغاز ہوئے آگے آگے دیکھو آئیشہ میں میں کتنا اوپر جاتا ہوں اتنی اوچھی اڑان مت اڑیے گا کہ مجھے ہی بھول جائیں تو میں کیسے بھول سکتا ہوں کبھی نہیں بھولوں گا اچھا یہ بتائیں کہ کب واپس آ رہے ہیں ابھی تو فیلال کچھ کہا نہیں سکتا لیکن ہاں جلد بتا دوں گا آپ ہوتل میں رہتے ہیں ہاں کمپنی کی طرف سے آپ کو اکومنڈیشن نہیں ملی نہیں بابا گھر کہاں سے دیں گے وہ جب میری جوب پرمننٹ ہو جائے گی تو پھر گھر بھی مل جائے گا بہت جلد بس تم دیکھنا آئیشہ مجھے اپنے سکلز پر پورا بھروسہ ہے اللہ آپ کو ضرور کامیاب کریں گے آپ اتنی محنت جو کرتے ہیں اور پھر ایک دن میں بھی آپ کے پاس آ جاؤں گی انشاءاللہ اچھا بتاؤ میس کر رہی ہے مجھے جی میں ہوں نہ تمہارے پاس جب تمہارا دل کرے مجھے میسج کر دینا ٹھیک ہے پھر میں بات میں بات کرتا ہوں اچھا زیادہ آئیلی چیزیں مت کھائیے گا پرہیز کریے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اچھا بابا خیال رکھوں گا اچھا آپ تھک گئے ہوں گے اب سو ہو جائیں اوکے خدا حافظ خدا حافظ ہاں بھئی احسان کیا حال ہے کب جا رہے ہو کراچی اللہ کا شکر احمد بھئی بس کل کی فلائٹ ہے اچھا بھئی وہ دانیال کا فون آیا تھا ماشاءاللہ سے اپوائنمنٹ ہو گیا اس کا ارے واہ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے اب یہ تو بہت خوشی کی بات بلا شکر تو احمد بھئی کیا دانیال کراچی میں ہی رہے گا ابھی اس نے مجھے کچھ بتایا نہیں ویسے میرا خیال میں تھوڑے عرصے بعد آہشو کو بھی بلا لے گا ویسے ایک طرح سے اچھا پیئے ہے احمد بھئی اگر دانیال کی کراچی میں جاؤ ہو جاتی تو احمد بھئی میں آپ سے ایک بات کرنا چاہ رہا تھا ہاں ہاں کرو وہ احمد بھئی میں دراصل دو تین دن کے لیے کراچی جا رہا تھا گھر پہ آپا اکیلی ہوں گی میٹ تو رکھی ہے لیکن وہ تین دن کے بعد آئے گی بھابی کو کوئی اتراز نہ ہو تو دو تین دن کے لیے آئیشہ کو آپا کے پاس بھیجھیں شادی کو ابھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں لوگوں کا آنا جانا لگا ہوا ہے آپ ایسا کیوں نہیں کرتے ہیں کہ آپ ہماری پاس آ جائیں آپ کی بات اپنی جگہ لیکن دیکھیں نا بیٹی کی سسرال میں مجھ سے نہیں رہا جائے گا منا کر رہی ہیں کہہ رہی ہیں بیٹی کے گھر نہیں رہو نہیں میں تو کہتا ہوں تمہا ایشہ کو تین دن کے لیے پہج دو نہیں کیوں ملی یہ سزا ہرے یار اس میں کوئی پوچھنے والی بات ہے ہن بھئے اس کا مہکہ ہے جب چاہے اپنے مہکے جا سکتی ہے نہیں نہیں حیمد بھائی ایکچلی میں نہیں چاہتا کہ کوئی بدمزگی ہو آپ ایک دفعہ بھابی سے ضرور پوچھ لیں اصل مجھے لکھ آبا کی درستہ بہت پریشانی لگی رہے گی ان کو ہائی بلڈ پریشہ ہوگانا بھی رہتا ہے اگر آئیشہ ان کے ساتھ ہوگی تو دوسرات ہو جائے گی اچھا چلو تم کہتے ہیں تو میں خالدہ سے پوچھ لگا بس احمد بھائی یہ فیور دے دیں پھر بیٹ آجے گی پھر تو یہ پرابلم حال ہو جائے گی کیوں غیروں والی بات کر رہے ہو احسان تم میرے جائے ہوتے تو کیا کرتے بھلا ارے بھائی جیسے وہ تمہاری بہن ہے ویسے ہی ہماری بہنوں کی طرح بھی بہن ہے بہت بہت شکریہ بس تم ایسا کرو ٹینشن فری ہوں کے سو جاؤ صبح تمہاری فلائٹ ہے انشاءاللہ احمد بھائی اب جیسے بھی ہو آپ مجھے بتا دیجے گا ہاں ہاں بتا دوں گا خدا فیس ٹھیک خدا فیس بھائی اگر دو تین دن کے لیے آئیشہ اپنی والدہ گھر رہ لی گی تو اس میں پرابلم کیا ہے کمال کرتے ہیں آپ بھی یہ جادی کو ابھی دن ہی کتنے ہوا ہے لوگوں کا آنا جانا لگا ہوا ہے دعوتیں چل رہی ہیں دانیال پہلی موجود نہیں ہے یہاں جس گھر میں جاتے ہیں دعوت پر پہلا سوال یہ ہی ہوتا ہے کہ دانیال کہاں ہے اب آئیشہ کو بھی بھیج دوں لیکن خالدہ سلمہ کی طبیعت خراب رہتی ہے دس قسم کی تو بیماریاں ہم نے تو پھر ہم ایسا کرتے ہیں کہ سلمہ آپ کو یہی گلال لیتے ہیں ہاں یہ ٹھیک کہہ رہی ہو تو وہ یہاں آ جائیں گی تو احسان کو بھی کوئی فکر نہیں رہے گی میرے خیال میں ابھی فون کرو گا اس وقت سو رہی ہوں گی نہیں نہیں ابھی جاگ رہی ہوں گی ابھی ٹائم ہی کیا ہے اچھا ہلو اسلام علیکم سلمہ آپا خالدہ بات کر رہی ہوں کیسی ہیں آپ سو تو نہیں رہی تھی نہیں نہیں اللہ کے شکر ہے سب خیریت ہے نا جی سب خیریت ہے الحمدللہ وہ آپ سے بات کرنی تھی جی جی کہیے نا آپ تو احسان بھائی کراچی جا رہے ہیں اور آپ کی مناظمہ بھی دو تین دن کی چھٹی پر ہے تو آپ ایسے کیوں نہیں کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ہی پاس آج ہوں نہیں نہیں خالدہ بھائیں اس کی کوئی ضرورت نہیں میں بالکل ٹھیک ہو سلمہ آپا دو تین دن کی تو بات ہے یہاں آج جائیں ہمارے پاس یہاں سب لوگ ہوں گے آپ کو کوئی پرابلم بھی نہیں ہوگی یہی تو میں بھی کہہ رہی ہوں گے صرف تین دن کے تو بات ہے میں زمال لوں گی سب ٹھیک رہے گا آپ ہمارے ساتھ آکے رہتی ہیں تو ہمیں اچھا لگتا خالدہ بہن آپ کی بات اپنی جگہ لیکن دیکھیں نا بیٹی کی سسرال میں مجھ سے نہیں رہا جائے گا آپ سمجھ رہی ہیں نا میری بات جی جی میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں چلے جیسے آپ کی مرضی پوچھنے کا بہت بہت شکریہ خالدہ بہن لیکن اگر کوئی کام ہو تو فوراں فون کر دیجے گا بس یوں سمجھ لیں کہ مکان دو ہیں گھر ایک ہی ہے ہمارا جی جی ضرور ضرور اللہ حافظ خالدہ بہت شکریہ کیا کہہ رہی ہیں منا کر رہی ہیں کہہ رہی ہیں بیٹی کے گھر نہیں رہوں گی تو یہ بڑی پرابلم ہے میں تو کہتا ہوں تمہیں ایشہ کو تین دن کی یہ بھیج دو یہاں ہم لوگوں سے کہیں گے کہ بھئی جب دانیا لا جائے گا پھر دعوت دے کر لینا نہیں لیکن میں آپ کی فکر کرنا تو نہیں چھوڑ سکتی تو مانو یا نہ مانو یہ تمہارے سسرال بالوں کی بہانے باز اتنے شورٹ فیرد میں اتنے اچھی پیزنٹیشن now your job is confirmed thank you so much sir میں دانیاں سے مستقیل میں اپنا تاماد دے کر رہا ہوں اچھا i want to